سب مجھے پہنچتے ہیں تو کون دیس سے آئی لاغ نہ کلے بھی باری ہوں السلام علیکم آئی ایٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ہو سب خرید سے ہوں گے ایتا جی اید مپارک سب کو ہم لوگوں کی طرف سے پوری فیملی کی طرف سے اور جی میں مہندی دکھا رہی ہوں کیونکہ میں بیٹی بھی مہندی لگا رہی تھی اور میں بتا رہی تھی کہ میں نے یہ فنگر یوز کی ہے اور وہ والی فنگر میں نے اس لیے یوز نہیں کی کیونکہ مجھے لینس لگانے ہوتے ہیں اس لیے میں نے سب سے لاسٹ کی جو اس فنگر ہوتی ہے اس سے میں نے مہندی لگائی تھی بہت مشکل تھا لیکن میں نے لگا لی تھی تو جی یہ ایت کا فرسٹ دے ہے ایت کا فرسٹ دے ویلاغ ہے تو جی ہماری لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو ایسا ہی بلکل سادہ سا ویلاغ مل رہا ہے فرسٹ دے کا اور یہ جانی آئے تھے ایفی بھائی آگئے تھے گائے کیلئے آئے تھے کیونکہ دونوں گائے مطلب سسرال کی اور جو ممی کی گھر کی گائے تھی مطلب میرے مہکے کی جو گائے تھی وہ یہیں پہ اکھڑی گی تھی پلوٹ پہ تو جانی آئے تھے گائے وغیرہ لینے کے لیے ہماری لائٹ ابھی ابھی آئی ہے امی سب کو ادن مبارک بولنا ہے ادن مبارک سب کو اسلام علیکم تو بھائی یہ دیکھیں جی آج بنانے لگے ہیں امی کی ریسپی سے میں بنانے لگی ہوں جی کڑائی گوشت امی بیف کڑائی بنانے لگی ہوں امی کی ریسپی سے پیاز بیاز کٹ گئے یا ٹماٹر بھی کٹ ہو گئے امی مجھے بولی دی میں تو میں بوٹیاں بنا کے دے رہی ہوں بس چڑھانے لگی ہوں یہی کڑائی جی اور ابھی ابھی لائٹ آئی ہے جو ہماری خوشی کا ٹھکانہ تھا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ ہمیں چوبیس گھنٹے بہت گزر چکے تھے دو بجے چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے پھر اس کے بعد اب لائٹ آئی ہے اور ابھی ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے پونے آٹ کے تقریبا پونے آٹ ہو رہا ہے تو جی الحمدلیلہ لائٹ آئی ہے تو آج میری اس ٹائم ہی دوئی ہے اور میں تیار ہوں میں دکھاؤں گی اپنا لگ لیکن پہلے ہاں کھاکنگ ہو جائے پھر کھانا وانا کھا کے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ اس کو ذرا کرنا ہے مطلب وائل کریں گے پھر دیتی ہے اس میں پانی لیتے ہیں چلو بھائی یہاں پر جی یہ پیاز اٹ کیے پانی میں اور پانی اٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں چلی جی اب یہ دیکھیں امی نے مجھے کاا تھا کہ اس کو لسن کو تھوڑا ایسے موٹا موٹا کر لو ہمیں اس کو کروں زارا موٹا موٹا پھر یہ ہم ڈالیں گے اس میں جو پانی ہے اس میں اور گوش ہے پیاز ڈالی اس میں ہم یہ لسن ڈالیں گے یہاں پر جی امی بنا رہے ہیں شیر گرمی بہت ہے اس لیے دیماغ سے نکل رہا ہے تو پیچھے سے آپ ہی بھی بتا ہی اسی نمک ٹھیک ہے۔iertoد اللہ سکوتہ ہے chosen لنے کھاتے میں زیرہ مٹھیارا ہے ہم جب رہےił کریا ہے یہاں پر آپ د student کی دا کوئی کریں ہم اس پر نبیش روڑان کو آپ� rebuilt باریٹس کی گھمائیں گے یہ تمہارے ہیں شکر بندو مجھلیا سے مالذہر Japan کو ک vähän ٹھین ٹھینٹ İ کےے حلے والاپ اور آہم ساعات کا ایک داستی لیں روپا پرفی ہے پھر ٹھینٹ کایں ایسے پھر دیں گے مصöst میں اس لطن کے پھر جایا میں ڈا ساعات ہے ، دے کھینٹ کو ہے مصasternی خلال ہی لُکے یہ دیکھیں جی یہ مسالہ ہے یہ امی کا بنا ہوا مسالہ ہے یہ ہمارے گھر کا ہوم میٹ مسالہ جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے جی اچھا ڈالتے رہیں گے ہم پیچھے سے امی مجھے گئی ڈال ڈال یہ دیکھیں جی یہ ڈل چکا ہے امی اور ڈال امی بول رہی تھوڑا سا اور ڈال یہ جی چلوڑ ہو گیا جی یہ بھی ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ ہے پرس زیرا یہ ڈال دیا اب اس کو ہم گمائیں گے ایسے ایسے ہلڈی بھی ایٹ کرتی ہے اس میں میری میں میموری فل ہو گئی ہلڈی نہیں دکھا سکی ہلڈی ہاپ سپون ڈال دی ہم نے یہ دیکھیں جی ماشا اللہ اس کا چہرہ تو دیکھتے زرہ کڑھائی ابھی اس کی بھنائی کرنے باقی ہے ابھی دوسرک مسالے ڈالیں نمک بھی چکھ لے دیں مزیدار یہ دیکھیں جی یہ ہے ہماری کڑھائی کی شکل اور یہ ہے بیف گوشت کڑھائی تو یہ چیک کریں جی کیسی لگی آپ کو یہ بیف کی کڑھائی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تو کومنٹس میں ضرور بجائے گا کہ آپ کو ہماری بیف کڑھائی کیسی لگی ہے یہ اید سپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے تو ہم لوگوں نے بنا کے رکھی تھی بنا کے رکھی نہیں سوری بنائی ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں ہم مزے لیتے رہے ہیں ہم کھائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کیسی بنی ہے یہاں پہ جی ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی تھی بات ہم لوگ جب کھانے بیٹھے تو اتنی کوئی مزے دار بنی تھی لیک ہم لوگ بھول گئے تھے ویڈیو ہونا نا اور ہم نے کڑھائی بہت شاک سے کھائی بہت مزے دار یہ دیکھیں جی یہ اید کا ویلوگ اینڈ پہ ہے اور یہ آپ گھر آئے ہیں آتے کے ساتھ ہی لیڈیوں ٹائم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے رات کے گیارہ بج میں اور یہ اب آئے ہیں چلے جیس ویلوگ کو کرتے ہیں یہیں پہ چھوٹا سا ویلوگ تھا لائک کریے گا کومنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور اپنی دعا میں بہت یاد دکھئے گا جیسا پیار دے رہے ہیں ایسی دیتے رہے ہیں اللہ حافظ بائی نیکس ویلوگ جلدی اپلوڈ ہوگا موسیقی